اسلام علیکم دوستو یہ سلام علیکم دعمی دوستو وہ بھی آئیو میڈی بیٹوں کیا بیریانی جو بہت جلدی بڑھ بomorphن جاتی ہے جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو میٹ آئیو میہوان آ رہے ہیں یا پھر آپ جا کے واپس آ رہے ہیں اب جلدی سے آپ کو کھانا کچھ بنانا ہے صرف ایکز آئیو میڈی بل ہیں آپ اس طریقے مزیدار سی ایک دم ون پاڈ بیرانی بنا کر سرب کر سکتے ہیں تو چلیں شروعات کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک زین پٹیٹوز کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے ایک بار یہ بوائل ہو جائے پھر ہم انہیں سکن نکال کے انہیں کٹ کر لیں گے انڈوں کو کٹ لگا لیں گے اور پٹیٹوز کو کٹ کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے کچھ کھڑے گرم مسالے لیا ہے جس میں میں نے دارچینی کالی مرچ ہری الائچی کالی الائچی بادیان کا پھولش زیرا سفید زیرا اور ایک تیز پتہ لیا ہے پاورڈوئڈ مسالوں میں ہم نے لیا ہے ریچ چلی پاورڈر ٹرمریک پاورڈر یعنی ہلدی پاورڈر دھنی کا پاورڈر سالٹ گرم مسالہ پاورڈر اور ریچ چلی فلیکس اب ہم آتے ہیں کوکنگ کی طرف ہم نے یہاں پہ ایک پوٹ لے لیا ہے اس میں ہم ڈال رہے ہیں آئل ہاف کپ یوز کر رہی ہوں میں آئل آپ کو تھوڑا سا کب یوز کرنا ہو تو کم بیشک یوز کر لیں کیونکہ بریانی بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا آئل چاہیے ہوگا آئل ایک بار گرم ہو جائے تو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تین میڈیم سائز کے پیاز جو بہت ہی فائنلی سلائس کیے ہوئے ہوں بہت تھن سلائس کرنا ہے ہمیں موٹا سلائس بلکل نہ کریں جیسے ہم بریانی کے لیے کرتے ہیں تھن سلائس میں اس طرح سے کٹ کریں کیونکہ ہماری پیاز کو بہت اچھے سے گولڈن براؤن کرنا ہے دارگ براؤن بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر پیاز دارگ براؤن ہو جائے گی تو بریانی کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور زائقہ بھی چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ بلکل اس طریقی چاہیے اس طریقہ براؤن کرنے سے اس میں ایک سویٹ سا ٹیسٹ آتا ہے اب اس میں اٹ کرتے ہیں ادرک اور لہسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون میں اٹ کر رہی ہوں ادرک اور لہسن کا پیسٹ اسے اچھے سے بھون لیتے ہیں ادرک اور لہسن کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں اٹ کرتے ہیں ہم کھڑے گرم مسالے جو ہم نے لیے تھے میں نے یہ کونٹیٹی جو ہے سکرین پر دے دی ہے آپ اچھے سے چیک کر لیں اب اسے بھی ہم اچھے سے بھونتے ہیں کھڑے مسالوں کی خوشبو آ رہی ہے تو اب اس میں اٹ کر دیتے ہیں ہم ٹیماتر جن کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے میں نے پانچ بڑے ٹیماتر لیے ہیں انہیں کٹ کر لیا اور چار گرین چلیز لیے ہیں آپ کو گرین چلیز جتنے لینا ہو لے لیں یہ تھوڑا سا تیکھی ہے تو میں نے تھوڑا کم یوز کیا ہے ٹیماتر کو ہم مکس کرنے کے بعد تھوڑے دیر کے لیے اسے ڈھکے رکھ دیتے ہیں تاکہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے دیکھ لیتے ہیں جی ٹیماتر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ڈال دیتے ہیں سارے پاؤڈرڈ مسالے اور انہیں اچھے سے بھون لیتے ہیں پاؤڈرڈ مسالے ڈالنے کے بعد ہم اسے دو منٹ کے لیے بھونتے ہیں کیونکہ یہ سوکھے والے مسالے ہیں تو جلدی بھون جائیں گے اور اس میں آپ چاہے تو دو سے تین ٹیبل سپون پانی آٹ کر کے اسے بھون سکتے ہیں لیکن ٹیماتروں کا پانی ہے تو اٹس اوکے یہاں پہ چل جائے گا اور اس کو بھوننے کے بعد پھر اس میں آٹ کر دیتے ہیں جی چاپ تھارا دھانیا اور پودینے کے پتے یعنی منٹ لیپس ان کو بھی آٹ کرنے کے بعد ہمیں مکس کر لینا ہے اب اس کو مکس کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا پانی آٹ کرنا پڑے گا آگے ہم آٹ کریں گے مجھے ایک کمنٹ آیا تھا ایک ویور کا انہوں نے لکھا تھا کہ آپ زیادہ انگلیش ورٹس یوز کرتے ہیں آپ اردو کو امپروو کر کے اردو زبان میں زیادہ تر بولا کریں thank you so much for the comment میں اسی لیے اس طرح سے یوز کرتی ہوں انگلیش اور اردو دونوں کو یوز کرتی ہوں میں تاکہ کبھی کنڈا بھی یوز کرتی ہوں کیونکہ میں رہتی کرناٹک میں ہوں اور یہاں پر کنڈا کو زیادہ سمجھا جاتا ہے اردو جسے نہیں آتی وہ انگلیش اور کنڈا میں سمجھ سکتے ہیں اسی لیے میں تینوں لینگویج کا استعمال زیادہ تر کرتی ہوں کیونکہ سب کو سمجھ میں آنی چاہیے but then انشاءاللہ آپ کی بات کو میں دھیان میں رکھوں گی اور ضرور میں زیادہ سے زیادہ اردو ورٹس یوز کروں گی تو اب آ جاتے ہیں ریسیپے کی طرف واپس یہاں پر مسالے کو ہم نے بھوننے رکھ دیا تھا تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اب اس میں ہم نے انڈے اور پٹیٹوز کو آٹ کر دیا ہے انڈوں کو کٹ لگا لیا پٹیٹوز کو کٹ کر لیا اب دو منٹ کے لیے اسے ڈھگ دیتے ہیں تاکہ جو آرومہ ہے وہ اچھے سے انفیوز ہو جائے سب کا آرومہ دو منٹ ہو چکے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں انڈوں کا کیا حال ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے لگ رہے ہیں انڈے رڈز رڈز سے مسالے میں وائٹ وائٹ سے انڈے اور پٹیٹوز اور تری اوپر آ چکی ہے اب ہم کیا کریں گے ایک بول میں اس سارے انڈے پٹیٹوز مسالے کے ساتھ نکال لیتے ہیں اور تھوڑا سا جو مسالہ ہے اسی میں چھوڑ دیتے ہیں پوٹ میں یہ دیکھیں ہم نے اتنا سا مسالہ اس میں چھوڑ دیا ہے یہ مسالے میں اب ہم کک کریں گے جی رائس اب فرسٹ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں پانی چابل آپ جتنی لے رہے ہیں اتنا پانی ڈالیں میں نے 500 گرامز رائس لیے ہیں اس میں میں نے ڈبل پانی ڈالا ہے اور نمک ڈال دیا ہے پانی ہمارا بوئل ہو رہا ہے اس میں اٹ کر دیتے ہیں جی رائس کوئی بھی رائس لے لیا اسے مکس کر لیتے ہیں اور ککھونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس بیچ ہم تیاری کرتے ہیں جی بڑے مزیدار سی چھٹنی کی اس چھٹنی کی ریسپی جو ہے میں نے اپنے چینل پہ دی ہوئی ہے یہ ہے جی مینٹ اور کوگنٹ کی چھٹنی بہت مزیدار سی بنی ہوئی ہے کئی بار میں نے اس ریسپی کو شیئر کیا ہے آپ پلیز میرے چینل پہ چیک کریں یہ ریسپی جو میں بنا رہے ہوں بریانی اور چھٹنی کی یہ ٹرڈیشنل ریسپی ہے یہ دیکھیں اب ہم اسے دم پہ لگا دیں گے اور اس کے اوپر جو ہے ہم نے جو مسالے والے انڈے نکالے تھے تھوڑے سے مسالے کے ساتھ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور باقی جو ہیں وہ بول میں ہی رکھیں گے تاکہ آپ جب کھانے کے لیے بیٹھو تب بھی آپ سرپ کر سکو اور اس کے اوپر بھی تھوڑے سے ڈال سکو اس طرح سے ڈالنے سے بھی بہت اچھا لکا آتا ہے بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے یہ میرے امی کا طریقہ ہے تو اس لئے میں یہ بھی use کر رہی ہوں اور میں نے بول میں بھی نکال لیے ہیں اس کے اوپر تھوڑے سے منٹ لیوز ڈال دیں اور اسے ڈھک دیں تو چلیں جی ہماری گرمہ گرم سی بریانی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ہم اسے لے آتے ہیں اور یہاں پہ میں نے چھٹنی رکھ دیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے رکھ دیا ہے جی کیو کمبر اور انیانز کا سیلٹ اور یہ آگئی ہماری گرمہ گرم سی بریانی ایک بریانی ون پوٹ میں کتنی فٹا فٹ سے بن گئی یہ دیکھیں کیسے لگ رہی ہے اس طریقے کی ریسپی آپ ضرور بنائیں کیسے لگی آپ کو ریسپی میں ساتھ ضرور شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں آگے بھی شیئر کریں سب کے ساتھ اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تک کہ آنے والی ریسپیز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک بہان جائیں تب تک ٹیک لوڈس اف کیر انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی